اسلام علیکم عارف وزیر کی کل اسیسینیشن ہوئی آج ان کو دفن بھی کیا گیا عارف وزیر علی وزیر ایمین اے کے قزن ہے مجھے وہ دن یاد ہے جب علی وزیر نے آج سے کچھ سال پہلے اپنے گھر بلایا تھا میں بہت شکر گزار ہوں علی وزیر کی انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ میں ان کے خاندان کے سب لوگوں سے مل لوں اور مجھے سب سے ملوا دیا ان کا بہت بڑا خاندان ہے جن سے میں ملی اور اس خاندان کے بہت سے لوگ بیوائیں اور یتیم ہیں اور یہ بیوائیں اور یتیم 9-11 کے بعد جو تہشتگردی ہوئی ہے اس میں جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ بیوائیں اور یتیم بنیں اور علی وزیر کے خاندان کے بہت سارے لوگ کی اسیسینیشن ہوئی ہے اس تہشتگردی کے خلاف جنگ میں ان کے والد بھائی کزن تو آج اس خاندان کے بیوائوں اور یتیموں کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا عارف وزیر کے قتل سے اور مجھے تو اس وقت میں امیجن کر رہی ہوں کہ اس وقت کتنا ماتم ہے اس گھر میں اور اس کو سوچ کہ میں بہت خفا ہو جاتی ہوں میرا مجھے بہت دکھ ہے کس نے کیا یہ قتل؟ اس کے لئے کچھ لوگوں نے جواب دے دیا ہے کچھ لوگ پاکستان میں کچھ افغانستان میں کچھ افغان ڈائیسپورا کے کہ یہ آئی ایس آئے ہے پاکستان آرمی ہے اور بنجاب ہے اب جب تک اس قتل کی تحقیقات نہیں ہو جاتی غیر جانب دار تو میں مناسب نہیں سمجھتی کہ میں اس پہ بات کروں کہ کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا لیکن میں بات کروں گی اس لارجر کانٹیکسٹ پہ جس کے اندر ہمارے صوبے میں یا پاکستان کے سارے پشتون علاقے میں وقفے وقفے سے تشدد ہوتا رہتا ہے اس میں کمی بیشیاتی رہتی ہے لیکن یہ تشدد چلتا رہتا ہے اس پہ بہت سوچا میں نے بھی کچھ اور دوستوں نے بھی اور جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک بڑی وجہ جس کی وجہ سے یہ تشدد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پشتونوں کی آبادی کے ایک حصے کی پاکستان کے ساتھ وابستگی اور وفاداری پر سوالیہ نشان ہے تو یہ اس تشدد کی وجہ ہے اب اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھ لیں تو پھر سوال یہ ہے کہ کتنے حصے ہیں پاکستان کے پشتونوں کے میرے دوست اختر خان نے جو کہ وہ بھی وزیرستان کی ہیں انہوں نے بڑا آسان کیا ہے عام لوگوں کی سمجھنے کے لیے وہ کہتے ہیں تین حصے ہیں پاکستان کی پشتونوں کے ایک کو وہ کہتے ہیں علی گڑھ والے جس سے ان کی مراد ہے سرکاری ملازمین دوسرے کو وہ کہتے ہیں کلنگی چرگان جس کا مطلب ہے لڑنے والے مرغے یعنی اس سے ان کی مراد ہے مذہبی طبقہ پشتونوں کا اور تیسرے کو وہ کہتے ہیں سخواندران جس کا مطلب ہے بیل یا بل اور جس سے ان کی مراد ہے پشتون نیشنلسٹ اب جو سرکاری ملازمین ہیں پشتونوں میں یا جو مذہبی طبقہ ہے ان کے ساتھ پاکستان کی وابستگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کے وفادار ہے ریاست کے اور ریاست کو ان کی وفاداری کا یقین ہے تو یہ کوئی ایشو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ آتا ہے نیشنلسٹوں میں پشتون نیشنلسٹ میں اب پشتون نیشنلسٹ جو ہے جنرلی اگر آپ دیکھیں ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان میں دیموکریسی کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے رول آف لاؤ کے لیے دوسرے زندگی کے شعبوں میں بھی ان کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے اور ان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ وفادار ہے پاکستان کے لیے آسکتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہی نیشنلسٹوں میں کچھ لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں ہو جاتے ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست کے لیے سلامتی کا خطرہ بنا دیتے ہیں ایکسسٹنشل تریکٹ بنا لیتے ہیں جس کی ایک مثال پشتون ظلمیں ہیں نائنٹین سیونٹیز میں یہ تنظیم وجود میں آئی پشتون ظلمیں انہی نیشنلسٹوں کے لیڈرز میں اور رینکس این فائلز میں یہ لوگ پھر افغانستان چلے گئے اور سردار داود نے جو مسئلہ بنا لیا پشتونستان کا جو ایشو اٹھا لیا اس کے کانٹیکس میں یہ لوگ پھر تشدد میں بھی ملاوث ہو گئے پاکستان کے اندر تشدد کرنے میں خیر پھر اس مسئلے اور مطلب وہ ایک ایک ایکسسٹنشل تریکٹ بنا دیا ریاست کے لیے سلامتی کا خطرہ بنا دیا اس کو پھر پاکستان کے اداروں نے کنٹرول کر لیا اور یہ مسئلہ ختم ہو گیا لیکن یہ کہ سوال اپنی جگہ پر رہتا ہے کہ کیا پھر یہی جو نیشنلسٹ ہیں کیا ان کے رینک میں آئندہ رینکس اور فائلز میں آئندہ کوئی نہیں نکلے گا ان کے لیڈرز میں آئندہ کوئی نہیں نکلے گا جو کہ سیکیورٹی کا خطرہ بنائے گا پاکستان کی ریاست کی وجود کے لیے یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے اور اسی سوال یہ پھر سر اٹھا لیا پی ٹی ایم کے کانٹیکسٹ میں پی ٹی ایم نائن الیون کے بعد جو دشدگردی کے خلاف جنگ ہوئی اس میں جو نقصان ہوا جانی اور مالی پشتون علاقوں میں خسگر قبائلی علاقوں میں یہ اس نقصان کے کانٹیکسٹ میں یہ پی ٹی ایم نکلی اور ان کے بڑے جائز قانونی اور اخلاقی مطالبات انصاف اور حقوق کے مطالبات اس نقصان کی تلافی ریاست سے تلافی کے مطالبات جو جورو اور گرر میں نقصان ہوا تھا لیکن بہت جلد یہ تنظیم ایسے لگا کہ اس کو ہائیچیکٹ کر دیا ہے ان لوگوں نے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے مثال کے طور پر افغانستان سے ان کے لنک ہو گئے خاص کر افغان ڈائسپورا سے یورپ میں جتنی بھی پی ٹی ایم کے نام پہ احتجاج ہوئی ہیں میٹنگز ہوتی ہے آپ ان میں سے کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں اس قدر نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ پاکستان کی خلاف فوج کے خلاف مرتدہ ایسائر اور اٹک پہ افغانستان کا جنڈا لہرائیں گے اور یہ سب کچھ اس میں بہت زیادہ تو اب پی ٹی ایم اپنے آپ کو ڈسنگیج نہیں کر پا رہی ہے یہ جو انٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے افغانستان کا ایک اور بات یہ کہ وہ جو انٹی پاکستان ایلیمنٹ کا جو بیانیاں ہے جو کہ افغانستان سے آتا ہے یعنی جو تاریخ کا بیانیاں ہے وہ بڑا مسلیڈنگ ہے اور بھی بنیاد ہے جذبات پر مقنی ہے اس کی کوئی سائنٹیفک ویریفیکیشن نہیں وہ والا بیانیاں بھی پی ٹی ایم کے لوگوں نے لے لیا ہے اور اسی بیانیاں میں وہ تاریخ کو بیان کرتے ہیں تو یہ پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا پاکستان کی ریاست کے لیے ایکزسٹینشل تھریٹ کا اب پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کریں دفاع کریں وہ اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں لیکن وہ جس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں اس میں پھر ظاہر ہے اس کا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے اور اس میں پھر ہر طبقے کا پشتون جو ہے وہ اس میں سفر ہوتا ہے اور اگر میں اختر خان کے جو کٹیگریز بنا ہی ہیں اس میں واپس جاؤں تو پھر جو سرکاری ملازمین ہیں پشتون جو مذہبی طبقہ ہے بلکہ جو نیشنلسٹوں کے بھی لوگ ہیں عام لوگ اور اس کے علاوہ اور بھی بلکہ میں تو کہتا ہوں اختر خان کی جو تین کٹیگری سے یہ صرف نہیں ہے اس میں اور بھی پشتونوں کے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ریاست بنانے سے بنانے اور مٹانے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ عام لوگوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں نورمل لوگوں کی طرح ان کے مسئلے ہیں اور وہ ان مسئلوں کے سلوشن چاہتے ہیں ریاست کے اندر رہ کے تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ جب ہماری ریاست پر رسپانڈ کرتی ہے اس خطرے کو تو وہ اس تشدد کی زد میں آ جاتے ہیں اور اور وہ پر سفر کرتے ہیں وہ پر خون خرابہ چلتا رہتا ہے تو یہ اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور ہماری ریاست اس کو جس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے وہ کب تک کرے گی اب تک تو انہوں نے سکسیسفولی کیا ہے لیکن آخر کب تک اور یہ سوال پھر مجھے لے جاتا ہے افغانستان کے اندر افغانستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آبادی کے بہت بڑے حصے کو خاص کر پشتون آبادی کے حصے کو کئی نسلوں سے برین واش کیا گیا ہے وہ پاکستان کے وجود کو مانتی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے آٹاک تک یہ افغانستان کا علاقہ اور یہ ہم لے کے رہیں گے اور زور زبردستی سے لے کے رہیں گے اور پنجاب کے خلاف وہ جس قدر ریسزم کرتے ہیں وہ ایسی ریسزم ہے کہ اس کو منشن کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتی کہ وہ اس قدر اس قدر نہ بتانے والی ہے اس قدر گندی ریسزم ہے اور اس کے علاوہ وہ جو پاکستان کی پشتون ہیں ان کو وہ بچوں کی طرح سمجھتے ہیں وہ ان کو ایڈلٹ کی طرح ٹھیکی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتی اس کو جانوروں کے پاس چھوڑ دیا جائے جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرے گا تو وہ ہمیں اس چھوٹے بچے کی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی گروہ ہی نہیں کرتے ہماری کبھی اس طرح سے ذہنی گروہ ہی نہیں ہوئے کہ ہم ایک ایڈلٹ ایک سنسیبل انسان کی طرح اپنا دماغ استعمال کر سکے وہ کہتے ہیں آپ لوگ غلام ہیں غلام ابن غلام ہیں پہلے انگریزوں کے غلام پنجاب کے غلام ہیں تو آپ لوگوں آپ لوگوں کو آپ کی اتنی منٹل کپاسٹی ہی نہیں ہے کہ آپ اس غلامی کو چیلنج کر سکے اور اسے نکل سکے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آ کے آپ کو اس سے آزادی دلائیں گے تو اپنے آپ کو وہ سپیریئر سمجھتے ہیں اور جو پاکستان کی پشتون ہیں ان کو بہت نیچ نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک یہ اور پھر پنجاب کے اگنسٹ ریسزم اور پاکستان کی ریاست سے نفرت اور پاکستان آرمی اور اداروں سے تو یہ سارا ایک پوری پوری قوم کے ایک بہت بڑے حصے کا یہ بیانیاں ہے اور یہ ان کا سرکاری بیانیاں بھی ہے جو لوگ ان کے اداروں میں بیٹھتے ہیں یہ ان کا بھی ہے تو اب اس کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں گے جو ہمارے ریاست ڈیل کرے ہمارے ادارے ڈیل کرے ان کا یہ ہے کہ چلو جی ہم پھر سپورٹ کرتے ہیں جو مذہبی طبقہ ہے افغانستان میں تو ان کو کرتے ہیں جیسے مجاہدین کو پہلے کیا اور پھر اور ان کے پسپیکٹیو سے یہ ٹھیک بھی ہے کہ پھر تالیبان جو ہیں یا جو دوسرے مذہبی لوگ ہیں افغانستان کے جو پشتون ہیں وہ کوئی ایکزسٹنشل تھرٹ نہیں بناتے ہیں اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اٹک پہ جنڈا لہرائیں گے اور ٹیورنڈ لائن کو نہیں مانتے ہیں وہ یہ بات نہیں کہتے ہیں تو یہاں تک تو یہ بات چھیک ہے لیکن یہ مسئلہ اس سے زیادہ گہرہ ہے مثال اس کے آپ یہ لے کہ جب تالیبان کی حکومت تھی افغانستان میں پاکستان کے ایک ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے پاکستان ان چند ملکوں میں سے تھا جس نے تالیبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا لیکن کیا تالیبان نے یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے جس کو پاکستان انٹرنیشنل بورڈر مانتا ہے کیا تالیبان نے اس کو انٹرنیشنل بورڈر مانتا نہیں مانتا ہو سکتا ہے تالیبان ماننا چاہتے ہو وہ دل سے چاہتے ہو کہ اس کو تسلیم کر لیں انٹرنیشنل بورڈر لیکن وہ نہیں کر سکتی تھی کیوں کیونکہ ادھر ساری آبادی جو برین واش ہوئے وہ تالیبان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اگر تالیبان نے یہ والی بات ان کی مان لی تو یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ شدید اس نے یہ بھی ہے کہ یہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں یہ جو ہے یہ ایک قبائلی مسئلہ ہو گیا ہے زمین کا مسئلہ ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے یہ جو پشتونخواہ کا علاقہ ہے یا جو پاکستان کا پشتون لگ ہے وہ کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے ہم ان کو لیں گے اور قبائلی یہ اس لیے ہو گیا ہے کہ افغانستان میں کبھی بھی جدید ریاست نہیں بنی ہے وہ ابھی بھی ٹرڈیشنل ریاست ہے تو اور اس ٹرڈیشنل ریاست میں یہ ہے کہ ایک آپ کی ریاست کی فورس ہوتی ہے وہ قبائلی فورس سے کمپیٹ کرتی ہے تو یہ قبائلی فورس ہے یہ ریاست بھی اس کے آگے جھکے گی اور یہ جو قبائلی فورس ہے انہوں نے اس کو تربورولی کا مسئلہ بنا دیا اگنیٹ ریولی کا یعنی مطلب یہ پاکستان کے وہ پشتون جو ان کی بات نہیں مانتے ان کو تو یہ اٹیک سے اس پات پنجاب میں تک کھیلیں گے انہوں نے پنجاب کے ساتھ قبائلی مسئلہ اس کو بنا دیا اس پسپیکٹف سے دیکھ رہے ہیں اور یہ زمین کا مسئلہ ہے تو اگرچہ ہمارے ادارے طالبان کے طرح اور افغانستان کے مذہبی پشتونوں کے طرح اس کو ہنڈل کریں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسے بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ قبائلی مسئلہ انہوں نے بنا دیا ہے اور زمین کا مسئلہ بنا دیا ہے تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہوگی اب اس کا کیا کیا جائے اس کو پھر کب تک ہمارے دارے اس طرح سے کرتے رہیں گے اور تشدد ہوتا رہے گا یہ تو نسلوں میں چلتا رہے گا اور پھر ریاست کی کونسی ریاست ہے جو نسلوں نسلوں صدیوں تک ایک مسئلے کو اس طرح سے دیل کرتی رہے گی تو مطلب یہ کہ in the long run تشددی تشدد نظر آ رہا ہے پشتون کے پشتون علاقوں میں اگر جب تک پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بچا سکتا ہے پشتون علاقوں کو تو وہ بچائے گا جب نہیں ہوگا ریاست کوئی آسمانی چیز نہیں ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے ریاست انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے یہ ٹوٹتی بھی ہے تو کل کو خدا نخص تھا کچھ ایسا ہو گیا اور پاکستان کی ریاست خدا نخص تھا نہیں رہی تو پھر ہم لوگ پاکستان کے پشتون ہیں ہم ہم تو ہمارے تو بیک پیڈلنگ ہو جائے گی وقت کا پہیا پیچھے چل جائے گا ہم میڈل ایج اس کے ایج پہ آ جائیں گے ہم جو اب تک ایک جدید ریاست میں رہ رہے تھے کچھ انگریزوں نے بنایا کچھ پاکستان نے اس کو پروموٹ کیا کچھ خراب کیا لیکن بہرحال وہ ایک سیٹ اپ ہے ایک مارڈرن ریاست کا ہم اس میں رہ رہے ہیں ہم بیک پیڈلنگ کر کے تاریخ کا پییا پیچھے کر کے میڈل ایج کے ایج پہ جا کے ہم دوبارہ اس قبائلی معاشرے کا حصہ بن جائیں گے وہی قبائلیت میں چلے جائیں گے تو اس طرح سے تو اور تشہتت ہو گا تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج اب اس کے لیے کلیکٹو وزڈم کی ضرورت ہے اور اس کا کوئی سلوشن ڈھوننا ہوگا میں جو ریفلیکشن اس پہ کرتی ہوں اس میں دو باتیں سمجھ میں آتی ہے جس کے ساتھ بہت سے اور دوست بھی میرے ساتھ اگری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو تاریخ کا بیانیہ ہے جو افغانستان کی طرح سے آرہا ہے اس کو بہت فورس فولی چیلنج کرنا ہوگا یہ بیانیہ اس قدر شیلو ہے اس قدر جذبات جود ڈسٹورشن پر مطنی ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے ایک یہ بات اور بتائیں پاکستان کی پشتونوں کو بھی اور افغانستان کی جو نئی نسل ہے ان کو بھی بتائیں کہ انہوں نے یہ جو برین واش ہوئی ہے یہ جو ہمارے علاقوں پر یہ دعوی کر رہے ہیں اور پاکستان کی پشتونوں کو غلام کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریئر کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچانے کے لیے آئیں گے یہ دیکھے ان کا بیانیہ کس قدر شیلو اور کس قدر کس قدر unsubstantiated ہے تو ایک تو یہ کرنا ہوگا اور یہ targeted ہو افغانستان کی ینگ لوگ کو بھی target کریں اور پاکستان کے جو ینگ لوگ ہیں خاص کر پشتون ان کو بھی familiarize کروائیں تو ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں ان کو بڑا clear shut up call دینا ہوگا افغانستان کو بالکل اس طرح سے shut up call دینا ہوگا جس طرح کے پاکستان کے بقول اخترخان کے جو دوسرے category کی جو پشتون ہیں جو سرکار ملازمین ہیں یا جو مذہبی طبقہ ہیں انہوں نے shut up call دیو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہمارا ملک پاکستان ہے ہم ادھر رہیں گے ہمارے مسائل ضرور ہیں ہم ان کا حل پاکستان کا جو بھی system ہے legal ہے اس کے اندر ہم چاہتے ہیں اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ملتے گا پاکستان کے جو پشتون نیشنلسٹ ہیں ان کو بھی اسی قسم کا shut up call دینا ہوگا اور اس ٹنڈنسی کو ختم کرنا ہوگا انہوں نے کہ یہ جو جراسیم ہے جو اس قسم کے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو کہ اس شیلو افغانستان سے آنے والے بیانیے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور سیکیورٹی تریٹ بناتے ہیں تو اس میں انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا کمپلیکیٹیڈ ہے اور ایک پوری قوم برین ووش ہوں گئی ہے کئی نسلوں سے تو اس کے لئے بہت کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ کریں گے اور اس فرم بلیو کے ساتھ کہ ہم پاکستان کی شہری ہیں اور ہم ادھر ہی رہیں گے اور ہم افغانستان کا حصہ نہیں بنیں گے اس کا ایک اور بھی بہت اہم ایسپیکٹ ہے وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں خاص کر وار ڈ ٹیرر میں جو نقصانات ہوئے اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور اس کے لئے جو پاکستان کی دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں پنجاب کے ہے سپیشل سندھ کے وہ بھی آگے آئے اور مدد کریں ہماری ان مسائل کو حل کرنے کے لئے ریاست کی اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ ان مسائل کو حل کریں ہماری آبادی بڑھ رہی ہے پورے پاکستان کی بڑھ رہی ہے پختلخواہ کی بھی بڑھ رہی ہے ہمارے ریاست ایسے بندوبست نہیں کر رہی ہے کیونکہ جو بڑھتے آبادی کی ضروریات ہے تعلیم میں ہے صحت میں ہے روزگار میں ہے صفائی سترائی میں ہے ہر ہی چیز میں اس کا بندوبست کریں اور جو مسئلے ہیں جو بڑے جنوین ہیں خاص کر جو ہیومن رائٹس کے مسئلے ہیں ایدھر پختلخواہ میں وار ان ٹیرر کی کانٹیکسٹ میں بنے ہیں وہ مسئلے حل ہوں اور ہم ایک فیڈریشن ہے اور ہم اسی طرح سے رہیں گے کہ ہم ایک دوسری کو سپورٹ کریں بات شکریہ